موسیقی واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جب بھی ہم ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کو واحد کہیں گے جیسے جوتا خوبارہ پیارے بچو آپ کو تصویر میں ایک جوتا اور ایک خوبارہ نظر آیا ہے تو یہ واحد ہے کیونکہ ہم ایک چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو چلیں جانتے ہیں جماکی سے کہتے ہیں جب ہم زیادہ چیزوں یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو ان کو جمع کہتے ہیں جیسے جوتے خوبارے اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں واحد کی پیچان کس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس واحد لفظ کے آخر میں علف یا ہے آتا ہو اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جوتا اور خوبارہ اس کا آخری حرف علف یا ہے ہے اسے ہٹائیں گے تو آخر میں بڑیے لگانے سے جمع بن جائے گا جب بھی جمع بنانا چاہیں گے تو آخری حرف بڑیے سے تبدیل کریں گے بچوں آپ کو ایک واحد جمع کی نظم سناتی ہوں ایک چھولا ہے چھولا ایک سے زیادہ چھولے ایک بستا ہے بستا ایک نہیں دو ہے بستے ایک چوزا ہے چوزا ایک سے زیادہ چوزے ایک تھیلا ہے تھیلا ایک نہیں تین ہے تھیلے ایک توتا ہے توتا ایک سے زیادہ توتے ایک کبارہ ہے کبارہ ایک نہیں چار ہیں کبارے ایک باجہ ہے باجہ ایک نہیں دو ہیں باجے آپ کو میری نظم اچھی لگی نا بچوں امید ہے آپ کو واحد جمع سمجھ آ گئے ہوں گے یہ جاننے کے لیے آپ کی ایس ایل ایس ورک بک سے ورکشیٹ نمبر نو کرتے ہیں دراصل اس ورکشیٹ میں واحد جمع آپس میں مل گئے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے صفحے کے اوپر دائیں طرف تاریخ اور بائیں طرف دن لکھیں گے میں آپ کو اس کا حل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے واحد اور جمع دھون کر ان کو الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے بچوں سب سے پہلے میرے ساتھ سوال پڑھیں نیچے دیئے گئے الفاظ میں سے واحد اور جمع چن کر درست خانوں میں لکھیں پہلا لفظ کیا ہے؟ توتہ کیا ہے؟ توتہ باچے تھے لے تھے یہ تھے لام بڑیے لے تھے لے جوزا جھولے چھے و جھولام بڑیے لے جھولے بستے بتا اپورے باچے جوزے اپورےước بچو آپ دیکھ سکتے ہیں کس لفظ کے آخر میں علیف یا ہے آ رہا ہے وہ واحد ہیں اور کس لفظ کے آخر میں بڑی آ رہی ہے وہ جمع ہیں بچو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حل کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس ورکشیٹ کے واحد جمع آپس میں مل گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے واحد کو واحد کے خانے میں لکھنا ہے اور اس کی جمع کو جمع کے خانے میں لکھنی ہے ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے واحد میں توتہ لکھا ہے اور اس کے سامنے جمع میں توتے آپ نے اس ورکشیٹ کو خوبصورت لکھائی کے ساتھ حل کریں یہ ورکشیٹ نمبر دس ہے بچو آپ نے پہلے ورکشیٹ نمبر نو کی تھی اس کے واحد اور جمع بھی پڑھے تھے اس ورکشیٹ میں واحد لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کی جمع بنانی ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں سب سے پہلے سوال پڑھیں دیئے گئے واحد کے جمع لکھیں جیسے پہلا واحد ہے جھولا کیا لفظ ہے یہ؟ جھولا اس کے آخر میں کیا آرہا بیٹا؟ اور اس کی جمع کون بتائے گا؟ جی چھولے علف ہٹا کے بڑھئے لگائیں گے تو جمع بن جائے گا نمبر دو پر ہے بستہ اس کے آخر میں کیا آرہا ہے؟ گول ہے تو اس کی جمع بستے نمبر تین پر چوزا اس کی جمع چوزے نمبر چار پر تھیلا جمع تھیلے نمبر پانچ پر توتا اس کی جمع توتے نمبر چھے پر خوبارہ اس کی جمع خوبارے اور نمبر سات پر باجا اس کی جمع باجے اب اچھو آپ نے ورکشیٹ نمبر دست خود سے حل کرنی ہے الفاظ کی بناوٹ کا خاص خیال رکھنا ہے